آپ کو بتا ہے کہ جو نظر لگتی ہیں خاص طور پر اور جس سے بہت سے بیماریاں آتی ہیں اس پر اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیرا سائیکالوجی میں کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں یعنی نیگٹیو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے تو وہ آکے ایک ریاکشن کرتی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے اس پر دم کرو حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حضم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی اور آپ نے اسمہ بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں کیا فقر و فاقہ کا شکار ہے یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیئے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہوئی نہ کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر بھی دم کی اجازت دی یہ جسمانی بیماری ہے نا اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص انگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کی جسم میں جسے لرزہ سا جاتا ہے نا اور انسان ہل جاتا ہے اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے ایک صورت کے آخر میں آتا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں فسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے اور کس لیے گھورتے رہتے تھے تاکہ آپ بول نہ سکیں آپ لرز جائیں ڈگمگا جائیں اپنا کام چھوڑ دیں بری نیت سے آتے تھے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد حق ہے اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے پتہ کیسے چلے چل جاتا ہے پتہ کیوں نہیں چلتا مثلا آپ کو بچہ ہنس رہا تھا کھیل رہا تھا دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا پتہ چل جاتا ہے بعض وقت گھری کے لوگوں کی لگ جاتی بعض وقت محبت سے بھی لگ جاتی بچہ کھیل رہا تھا آپ دیکھتے گے دیکھتے گے گر پڑا چاہنا رونا دھونا شروع ہو گیا سر پٹ گیا حدیث میں آتا ہے نظرِ بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے اونٹ کو ہنڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے زبا کرنا پڑ جاتا ہے تڑپنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظرِ بد کا لگنا حق ہے اسما بنت عمیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے آپ نے فرمایا بے شک نظرِ بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے یعنی فیزیکلی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرْ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور حَاسِد کے شر سے جب وہ حَسَد کرے تو نظرِ بد ہوتی کس کی ہے حَاسِد کی ہوتی بری نظر کس کی ہوتی ہے حَاسِد کی تو جو صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حَاسِد کچھ نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنا چاہیں گھورتے رہے اسی طرح ابن کسیر نے کہا کہ نظرِ بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے تو جب اللہ کی پناہ لیتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی شیلٹر میں آگئے آپ اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے سب نظرِ مزرے اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے اللہ کے ازن سے لگتی حافظ ابن حضر کہتے ہیں کہ نظرِ بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیص و طبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظرِ بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں اور ان کی اخلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جبکہ تمام امتوں کے اقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظرِ بد سے انکار نہیں کرتے یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسپٹ پائے جاتا ہے اگرچہ نظرِ بد کے سبب اور اس کی جہتِ تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں اور ان میں کئی خواس اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا علاقہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتا اور کسی اکل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے اور اس سے شرماتا ہو اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے فرمائے یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لئے نظرِ بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی یہ تو روحوں کی تاثیر یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا آثر نہیں کرتی کرتی ہے نا اسی طرح نفرت کی غصے کی اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پر نظروں کو بہت پہچانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے بچوں کے مثال اس لئے دے رہی ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان کو کسی نے سکھایا بڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں آپ کی نہیں مانتے تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشس ہو جاتے ہیں آپ ٹھہر نہیں سکتے اسی طرح اگر کوئی سٹیر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بازے کچھ خوف بھی آنے لگتا ہے اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں سلطان النصیرہ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواست کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو عذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے حسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو جنوں کی نظر بھی لگتی ہے یہ میرا قول نہیں ہے حدیث ہے حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی پھر جب معوضتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی یعنی قول عزب رب الفلق قول عزب رب الناس پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لئے کافی یاد رکھئے بعض وقت اپنی نظر بھی لگتی ہے خود کو بھی نظر لگتی ہے اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لئے مثلا تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی ہے بسم اللہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا یہ دعا کیوں سکھائی گئی اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے بعض لوگ کی عادت ہوتی نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہیں کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں اور نہیں بس فوراں فوراں اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہیں ایک حدیث میں آتا ہے موسیقی موسیقی